فور پی ایم نیوز ڈیٹ ورک میں دوستو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشی زہیر حالانکہ آپ بہت زیادہ انوالڈ ہوں گے کہ کس پرکار سے رجحان آئے ہیں ایکزٹ پول آئے ہیں لیکن انڈیا گڑ بندن کی بیٹک شروع ہو چکی ہے اور دوسری بات بنارس میں کیا چل رہا ہے یہ دو خبریں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ عدی کاریوں کی چنتہ آپ کو ہمارے چینل پر پتہ ہی چل گئی ہے کہ چناؤں کے متدان پر نہیں کاؤنٹنگ پر کیا کیا حالات ہونے والے ہیں اتر پردیش کی اگر میں آپ سے بات کروں دوستو تو لگ بک چھبیس سے تیس سیٹے ایسی بتائی جاتی ہیں جس میں بڑی زبردست طریقی کی فائٹس ہیں وہاں پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار ووٹوں کے بیچ مگر ڈیفرنس ہوا تو کس پرکار سے بیوریو کسی کام کرے گی اس بات کی چنتائے اٹھنے لگی ہیں اسی بات کے مدد نظر خلقے صاحب نے جو میٹنگ بلائی ہے دلی میں اور وہاں خلقے شاہد اب بھی چلے گئے ہیں اور تمام جو لوگ ہیں موجود ہیں وہاں اس سمیں جب آپ میری خبر سن رہے ہیں تو یہ میٹنگ چل رہی ہے کانگریز عدیق شری کھرگے کے آواز پر انڈیا گڑ بندن کی بیٹک ہوئی اس بیٹک میں سی پی پی چیئر پرسن شریمتی سونیا گاندھی راہل گاندھی سمیت انڈیا گڑ بندن کے نیتہ شامل ہیں ان کے جو مشورے ہیں میں آپ کو چھوٹا سا ویڈیو دکھاتا ہوں پہلے آپ ویڈیو دیکھیں اس میں اخیلیہ شاہدہ فاروق عبداللہ زاب اور رام گوپال یادہو تمام لوگ موجود ہیں اور پریینکا گاندھی بھی ہیں اور جناب امن ادھر جو ہے ان سی پی کے نیتہ بھی دکھائی دے رہے ہیں اور یہ تمام بھگون سنگھ مان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور تیج اسوی یادہو بھی بیٹھے ہیں کیج ریوائل بھی بیٹھے ہیں کیج ریوائل کی بھی کیا استیتی ہوگی جناب ایوالا سوچ سکتے ہیں کل ان کو جیل جانا ہے ادھر سامنے شرط پوار بلکل بیچ و بیچ وہ بیٹھے ہیں خلقے صاحب برابر میں شرط پوار ہیں اور سنجے سنگھ وغیرہ سب لوگ موجود ہیں بات یہ چل رہی ہے دوستو کہ یہ جو مشورہ ہے کیا اس لیے ہے کہ گڑ بندن کی سرکار اگر آ جائے گی تو پردان منطری کون ہے اس لیے بھی ہو سکتا ہے لیکن سب سے پہلے یہ تین دن جو کروشل ہیں آج شام کے بعد جو ایک ماحول بنایا جائے گا میں نے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا آپ کے سامنے اس سے زیادہ بتائے یہ جا رہا ہے سوچنا یہ آ رہی ہے کہ یہ لوگ اس بات کا وچار ویمرش کرنے بیٹھے ہیں کہ آخر کار کاؤنٹنگ کے دن بیورو کیسی ادھیکاری کا رویہ کیا رہنے والا ہے چونکہ میں اسی خبر کے ساتھ ساتھ بنارس کے خبر بتاؤں گا آپ کو بنارس میں جہاں پنجے کے نشان کے اوپر ای وی ایم میں ٹیپ لگا دی گئی ہے ایسا آرو ویڈیو کے بعد دم سے ہو رہا ہے جب بنارس کی سیٹ پر یہ کام چل رہا ہے چناو آئیو کی آنکھ میں اس سمیں پٹی مندوی لوگ ایسا بتا رہے ہیں میں تھوڑی نہ بتا رہا ہوں بھائی تو یہ حالات ہیں تو سوچ لیجئے کاؤنٹنگ کے دن کیا ہونے والا ہے اور ان سیٹوں پر کیا ہونے والا ہے جہاں پر ڈیفرنس پندرہ بیس پچیس یا تیس ہزار ہوگا وہاں پر کلیکٹر کیا کیا نہیں کر سکتا یہ خبر تو بتا دی میں نے آپ کو یہ اسی بات کو لے کے منتھن چل رہا ہے دوستو کہ آخر کار ان تین دنوں میں اپنی پارٹی کے جو بھی گڑ بندن کے لوگ ہیں وہ کس پرکار سے مستعد ہو کر کے کاؤنٹنگ میں کھڑے ہو جائیں اور کوئی بھی انیمتہ نہ برتنے دیں وہ جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے حالانکہ اندر ہم نے کئی بار کاؤنٹنگ کا محل دیکھا ہے یقین مانی ہے کہ وہاں کے جو عدیقاری ہیں وہ اس خدر زیادہ کرفیو سے لگا دیتے ہیں کہ وہاں پر ریپورٹرز اس کو اندر جانے کی بہت دکھا زورت محسوس ہوتی ہے کاؤنٹنگ جہاں چل رہی ہوتی ہے وہاں پر بھی باقعادت نہیں سختی اور یہ ہی نہیں پتا چل پاتا ہے کہ کون سے ریزلٹ کہاں پر نکل رہا ہے اور جا کر اس کو بتا دیتے ہیں اور ای سی آئی چناؤ آئیوگ جو ریزلٹ بتاتا رہتا ہے دلی میں پتا چلتا ہے کہ آپ تو اپنی لوگ سبہ میں بیٹے ہوئے کہہ رہے ہیں چوتہ چرن چل رہا ہے اور وہاں سترہوہ جھرن چل میں بتا رہا ہوتا ہے یہ ہی نہیں پتا چل پاتا ہے لیکن بہرحال پارٹی کے کارنے کرتاؤں کو مستعد ہونے کے بارے میں بکاہ جا رہا ہے اور آشانکہ اسی بات پھر لگائی جارہی ہیں جیسے میں نے اتر پردیش میں آپ سے کہا کہ پچیس سے چھبیس اور تیس سیٹے ایسی ہیں جو بہت زیادہ ایچ پر ہیں بلکل یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت کارٹی کی ٹکر ہے اور وہاں ٹکر اگر ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پر پردان منطری کا نام اور راشپتی کا رویہ بھی سامنے آئے گا اسی بیٹک میں میڈم کس کو بلاتی ہیں ماں مہیم جس کو بلاتی ہیں ظاہر سی باتیں سب سے بڑے دل کو بلاتی ہیں سب سے بڑے گڑبندن کو بلاتی ہیں یہ بھی کھنتہ کا وشح ہے دیکھا جائے گا وہ جو بھی ہے اب میں دوسری خبر آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ خبر میں آپ کو لے کر یہ میں ایکچولی اس خبر کو میں نے اس خبر کے ساتھ اس لیے جوڑا تاکہ آپ کو یہ پتہ چل پائے کہ انیم اتنائیں جب ہوتی ہیں نا تو وہ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں آپ دیکھیں سچن گپتہ کی رپورٹر ہے اور باقی بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے لکھا ہیلو کیچوا یہ میں نے کیا رہا ہوں بھائی یہ لکھ رہا ہے یہ چناؤ آیوگ کے بارے میں کیندریہ چناؤ آیوگ ایسا شاید ہے وارانسی کے ان ووٹرز کو سنیے آروپ لگا رہے ہیں کہ جب ہم ووٹ ڈالنے گئے تو کانگریس کے بٹن پر ٹیپ لگی ہوئی تھی روہنیا ویدان صاحبہ چیتر میں پہاڑی گاؤں کا پراتمک ویدیالے بوت نمبر 1891992 پر یہ گھٹنا ہے اب وہ دیکھیں ٹیپ بھی کیسے لگ رہی تھی ایک مہیلہ باقاعدہ بتا رہی ہے بوت کا نمبر چناؤ آیوگ کو نمبر نہیں بتا آپ یہ ویڈیو دیکھیں ہمارے بھائی ہیں سبھی لوگوں نے یہ کہہ رہے ہیں چلی ہم خود بلگرس پارٹی کے سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ٹیپ بھائی رہا ہوں پہلے ہی سے پنجے پہ ٹیپ چھپکایا گیا کہ یہ سیڈا بھائیا بھائیا کا بنایا سارے پوچھ پہ دھاندلی ہو رہی ہے اور یہاں پرساسن ستر خوزہ نہیں تو ہم لوگ یہاں ہمارے میڈیا بھائی لوگ یہاں آ کر کے چیزوں کو دیکھیں کہ یہاں کتنی بڑی دھاندلی ہو رہی ہے یہاں جو پیٹا سینہ دھکاری ہیں وہ ہمارے محلاؤں سے باتمی جی کر رہے ہیں اور دھکا دے کر کے باہر نکال رہے ہیں یہ سہی نہیں ہو رہا ہے جب ہم نے دیکھا کہ پنجے پہ ٹیپ لگا ہوا اس کے لیے ہم آواز اٹھا ہے تو پیٹا سینہ دھکاری میرے ساتھ بس سلکی کیے وہ بھی میڈیا کرمی یہ سلکشہ کرمیوں کے سامنے میرے ساتھ دھکا بھی کیا گیا ہے ہم نے ہی پہلا آواز اٹھائے یہ غلط ہو رہا ہے کسی بھی سنبھ ہی کیا گیا ہے یہ نہیں لگا سکتے ہیں اور یہاں ملہ جب اندر جا رہے ہیں تو انہیں بتا کے اور دلائے جا رہا ہے کہ اس پہ اور دیجئے یہ سب چیزوں کا روکہ جائے یہ ہم دھاندلی یہاں پہ اورہ حال ہے یہ کون سا بھی دھان سبا ہے یہ روہینیاں بھی دھان سبا میں آتا ہے روہینیاں بھی دھان سبا میں آتا ہے کوئی ایسے گھنڈا گھنے کی تو کوئی فاتی نہیں ہے بول بول کے یہ ان کی باتیں سنویے ہیں بھتی نہیں جل رہا ہے پھر بھی بولا جا رہا آپ جائیے اوٹ جل جل جلا گیا ہے نہیں اسی لئے کہ ایسے بھوٹ جا رہا ہے سبی لوگوں سے دے رہا ہے یہ ہم لوگ آپ لوگ خود جاگ رکتہ نکھائیے دیکھ لیا آپ نے اب مہیلہ تو آروپ یہ لگا رہی ہے لیکن وہاں کا سیکٹر مجیسٹیٹ کی جو ریپورٹ ہے وہ کہہ رہا شکایت نرادار ہے متدان سوچارو روپ سے چل رہا ہے کون کہہ رہا منہ کر رہا کہ متدان نہیں چل رہا ہے ارے بات یہ کہ متدان کے اندر جب مشین کے پاس گئے تو وہاں پنجے کے نشان پر ٹیپ لگی ہوئی ہے بھائی ایسا آروپ لگ رہا ہے تو بیرال لیکن تمام جو مینسٹی میڈیا وہ کہاں پر ہے وہ اس سمیں بنگال میں وہاں پر اگر چھوٹا موٹا بھی ماملہ ہو رہا ہے تو بنگال پر اس قدر آج تک کا ریپورٹر بیٹھ ہوئی بیگ کا بات کر رہی ہے کہ جیسے وہاں پر سٹن روانڈا بنا ہوا ہے آپ کو یہ بتانا کہ دیکھئے بنگال میں کتنی زبردست طریقے کی جو ہے افرہ تفری مچ رہی ہے ارے سنبھل میں افرہ تفری مچی تھی بھائی ابھی پچھلے چرن سے جو پچھلا چرن ہوا ہے سنبھل کے اندر ڈنڈے مارے گئے ہیں بڑے پترکار دیش کے یہ کہہ رہے ہیں کہ لکھنوں سے فون آیا ہے وہاں کے سنبھل کے ڈی ایم کے پاس کہ جاؤ فلا مسلم علاقے میں چالیس پرتشت مطدان ہو گیا ہے اور چناؤ آیوگ نے اسی ڈی ایم سے ریپورٹ مانگی ہے جس کے اوپر ڈنڈے مارنے کا آروپ ہے لگوانے کا آروپ ہے یہ چل رہا ہے ہمارے تو یہ بنارس کی سیٹ بتائی جو ہاٹ سیٹ کہی جا رہی ہے چونکہ اس سمیں آپ سوچ رہے ہیں بنارس موڈی جیت رہے ہیں بلکل جیت رہے ہیں لیکن آپ کو میں بتا دوں عام جن ناراض ہے وہاں پر جو کوریڈور بنانے کے وجہ سے جو ٹھیلے پر لگانے والے اور غریب لوگ یہ تمام جو لوگ ہیں یہ کھٹے ہو کر کے باتیں اٹھا رہے ہیں اور ان کی گلیاں ختم کر دیئے ان کے روٹ ختم کر دیئے اس سے ناراض گئی اور سالے تین لاکھ مسلم ہیں ایک لاکھ یادہ ہوئے دو لاکھ پرمی ہیں عجرائے ہو سکتا ہسٹری کچھ اور بدلنے ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا اندرہ جی بھی تو ہائی چونہ ہو اس میں بلے سکتے ہیں بتاؤ تو یہ جو تمام ہتکنڈے چل رہے ہیں کہ وہ اپنے پنجے کے اوپر وہ ہے یہ یہی وجہ ہے کیا آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کیمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہوں جاہین